جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبد ہوا یاکن استائین میں سب سے پہلے تو بابر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا موقع دیا کہ ہمارے جو ملک کے تھوٹ لیڈرز ہیں پی ایچ ڈی کا مطلب کہ جو اس ملک کی انٹیلیکشل کریم ہے اس سے بات کرنے کا مجھے موقع دیا دیکھیں میں میں ایک کوئی نادینی سکولر ہوں صرف ایک طالب الموت تاریخ کا بھی اور اپنی جو بھی اسلام کی تاریخ پہ نے پڑھی ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں دنیا کا کیونکہ موقع ملا کہ دنیا میں مغربی کلچر کو اندر سے دیکھنے کا اور مجھے کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا دیکھنے کا بھی موقع ملا تو میں جو اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرنسز سے ہیں اور جو میں نے یونیورسٹی میں میری ڈگری تھی وہ بھی پولٹکس کی تھی تو میں سب سے پہلے آپ کو جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارے انٹیلیکشلز ہمارے علماء ہمارے سکولرز ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جو ایک ساری مسلمان دنیا میں ایک یونیک ملک بنا تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا باقی ملک اور وجہ سے نیشنلس سٹیٹس تھی مثلا ترکی ایونچلی جب عثمانیہ سلطنت ختم ہوئی یا خلافت ختم ہوئی تو ترکی ایک ایک نیشنلزم کے نام پہ کمالتہ ترک نے کھڑا کیا تھا اور اسی طرح سارے جو آپ دنیا میں ملک دیکھتے ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں ہمارا ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ ایک آئیڈیالوجی کے نام پہ اور دنیا میں صرف دو ملک بنے ہوئے آئیڈیالوجی کے نام میں جس پہ پاکستان ایک ہے اور اس کی بڑی سپیسفک اوبجیکٹیو ریزولوشن میں اس کا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے اور وہ انہوں نے ڈیفائن کیا تھا اسلامی فلائی ریاست اور اس کا اگر آپ اس کی بھی ڈیپس میں چلے جائیں تو وہ اس کو مدینہ کی ریاست جو سب سے پہلے اسلام کی ریاست سیٹاپ ہوئی تھی مدینہ میں مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وہ دنیا کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی تو ہم نے جو فاؤنڈنگ پنسپلز تھے اس کے اوپر بیس کرنا تھا پاکستان تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ سکولرز کے لیے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو عوام تک لے کے جائیں کہ وہ ریاست کیا تھی کیا بننا تھا اور بن کیا گئے ہیں اور پھر دنیا سے کمپیر کرے کہ دنیا دنیا کون سے ملک آگے نکل گئے ہیں کون سے ملک پیچھے رہ گئے ہیں کن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں اور کن کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں وہ کون سے ملک ہیں جو کہ ہمارے لوگ ترستے ہیں فراؤڈلنڈ ویزاز لیتے ہیں ان لیگل امیگریٹس بن کے باہر جاتے ہیں ان ملکوں میں مسلمان ملکوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیوں میں بچارے جا رہے ہوتے ہیں یورپ میں اور ڈوبتے ہیں اور مر اس لیے کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں ہمارے ملک سے ان ممالک جن کو جو مسلمان ملک نہیں ہیں تو وہ کیا وجوہات ہے تو میں میرا جو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے اندر ہمارا رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے رب المسلمین نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لئے وہ رحمت بن کے آئے تھے تو یہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جب جو بھی انسانی معاشرہ ان کے اصولوں کے اوپر ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ جو بھی انسانی معاشرہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو وہ انسان ہو تو آج آپ جب کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سے پہلے یورپ اوپر گیا آج امریکہ اوپر ہے چیز اوپر جا رہا ہے لیکن مسلمان تو نہیں ہے آگر آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ انہوں سلم پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدینہ کے ریاست پہ سیٹ کیے تھے جو اصول تو ان کے میں مین چیزیں آپ کو بتا جاتا ہوں ڈیپتھ میں تو سکولرز کا کام ہے جانا اور لوگوں کو ان ڈیپتھ میں بتانا ہے کہ کیسے کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنت پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو تو وہ تو ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے نا قرآن تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے تو جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تو وہ کسی وجہ سے دیتا ہے کیونکہ وہ جو میں نے سٹیٹ سیٹ اپ کی تھی وہ اس سٹیٹ کے اندر دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا کبھی بھی اتنی تھوڑے وقت کے اندر اتنا بڑا دنیا کی تاریخ پہ تبدیلی نہیں آئی اور ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ منگولین نے بھی چنگیز خان کے منگولین نے انہوں نے بھی تقریباً آدھی دنیا پہ آہ آہ کبضہ کر لیا تھا لیکن جب چنگیز خان کی اور منگولین فوجوں نے کبضہ کیا تھا تو خون کے دریاں بے تھے یہاں جو چینج آئی ہے اگر آپ مدینہ کی ریاست کو سٹیڈی کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو بائیس پہ پہنچے تھے مدینہ ہجرت کر کے اور چھے سو بائیس اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے وہ دس سالوں کے اندر ایک وہ انقلاب آ چکا تھا اس میں سارا جو عرب تھا وہ ان کے شروع تھے تین سو تیرہ پہ اور سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا اور ٹوٹل جو لوگ جن کی جانے دونوں طرف جنگوں میں گئی تھی وہ بارہ سو تیرہ سو تھے تو اس اصل میں وہ فکری انقلاب آیا تھا انہوں نے ذہن چینج کر دیئے اور وہ لوگوں کو تبدیل کر دیا وہ لوگ جن جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاور سی پرشنان اور رومن بیزنٹائن ایمپائر دونوں طرف انہوں نے ان دونوں ایمپائرز ان کے سامنے کولیپس کر گئے لیکن وہ اصل کولیپس کیے تھے جو ایک انہوں نے ذہن چینج کیے تھے لوگوں کے اور اس کو اور طرح آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک جس طرح مولانا رومی کی میں بڑی فیمس سہیں گیا وہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ اس نے انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیا ہے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو تو اصل میں انہوں نے ان کے پر دے دیا انسانوں کو ان کو ان کے ان کو آزاد کر دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا وہ بہت بڑا لا الہ الا اللہ دعویہ آزادی کیا ہے اور پرواز صرف آزاد انسانوں کی اوپر ہوتی ہے غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوتی اس لیے جو علامہ اقبال کی ساری غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی جو کوشش کہی تھی وہ ساری آزادی کی وہ بات کرتے تھے وہ جو شاہین کا علامہ اقبال کا کانسپ تھا وہ صرف ازاد شاہین اوپر جا سکتا ہے باقی مخلوق سے تو مدینہ کی ریاست انسانوں کو آزاد کیا ذہنی طور پر آزاد کیا لا الہ الا اللہ کے ذریعے آزاد کیا اور پھر وہ جو ریاست بنائی وہ اصولوں کے پر کھڑی کی گئی نمبر وان اس کا اصول تھا عدل اور انصاف یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا قرآن میں بار بار انصاف کے اوپر ایمفیسنسلی آتا ہے کہ انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں مائٹز رائٹ ہوتا ہے انسانوں کے راستے میں انصاف ہوتا ہے طاقتور اور کمزور ایک برابر ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑی چیز مدینہ کی ریاست میں انہوں نے سیٹ کی عدل اور انصاف حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے ان کا پہلا مشن سٹیٹمنٹ تھی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا قانون کے سامنے اس کے بعد حضرت عمر کی مشن سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آوں گا اور پھر حضرت علی کی بھی مشن سٹیٹمنٹ یہ تھی تو بیسکلی جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں ایک معاشرہ میں آپ لوگوں کو ازاد کر دیتے ہیں جب آپ لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرتے ہیں ایک معاشرہ جب ان کو پوٹیکٹ کرتا ہے تو وہ معاشرہ اس قوم کے پوٹینشل کو ریلیس کر دیتا ہے اس کی پرواز اوپر کر دیتا ہے ان کو پر دیتا تھا انسانوں کو کبھی بھی غلام انسانوں نے کوئی بڑے کام نہیں کی آج تک اور غلامی صرف یہ نہیں ہوتی کہ فیزیکل غلامی ہوتی ہے ذہنی غلامی اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے اور وہ جو کلونی نظم کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے وہ میں ذہنی غلام بنا دیتا ہے دوسرے کلچر کی ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ جب ہم انگریزی پڑھاتے ہیں لوگوں کو ہائر ایڈوکیشن کے لیے اور کیونکہ اس وقت اس وقت تو سیون کیا جاتا ہے کہ ہائر ایڈوکیشن جو ہے وہ انگریزی زبان کے لیے سیکھنا ضروری ہے وہ ایک وقت پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے انگریزی کی وجہ سے ایک دوسرے کلچر کا غلام بن جانا یہ بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ غلام پھر اچھے غلام ہی بنتے ہیں ان کے اندر original thinking ختم ہو جاتی ہے original thought ختم ہو جاتا ہے innovation inventions جس کی وجہ سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ صرف وہ بس صرف باہر سے knowledge کو adopt ہی کرتے رہتے ہیں وہ اپنی knowledge produce نہیں کرتے ہیں اور یہی جب آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو جو ایک دم وہ civilization اوپر گیا تھا اس کے پیچھے پورا ایک intellectual پورا ایک think tanks بنے تھے جو جو بغداد کے اندر بیت الحکمہ قائم کیا تھا حرون رشید نے اور محمون رشید نے وہ جو ساری دنیا سے انہوں نے کتابوں کی translation کی تھی وہاں اس میں اس میں بڑے بڑے scholars دکھ لے تھے مسلمانوں نے دنیا کے اندر science میں lead کیا تھا top scholars مسلمان تھے اس کی وجہ تھی کہ ان کی بقاعدہ ایک علم سیکھنے کو انہوں نے ایک sacred duty بنا دیا کہ آپ اگر عبادت کا درجہ دے دیا تعلیم کی حاصل کرنے کا اور پھر original thinking ہائی جب انہوں نے translate Aristotle کے اور Greek scholars کی انہوں نے جب کتابیں translate کی عربی میں اور پھر اپنی اس کے پر تفسرے کر کے ان کو اس thought process کو آگے لے کے گئے تو اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے اور یہ مسلمان دنیا کا کلونیلزم کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے ہم ابھی تک جو انگریزی بہتر بول لیتا ہے اس کو ہم ایک بڑا status نہیں دیتے ہم عاشرے میں ہم یہ realize نہیں کرتے کہ یہ تو صرف means to an end ہونا چاہیے یہ تو صرف ایک یہ طریقہ ہونا چاہیے باہر کی knowledge acquire کر کے اور پھر اپنا thought process develop کرنے کا اور اسی لئے ابھی تک ہم کہ کیا ہونا چاہیے تھا پاکستان کو ہم یہی نہیں سمجھ سکے کہ اس کی بڑی ایک عظیم خواب تھا mission statement تھی اسلامی فلائی ریاست basically مدینہ مدینہ کی ریاست کے حصولوں پر کھڑا ہونا تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو number one principle تھا عدل اور انصاف جس کو اس کو انگریزی میں rule of law کہتے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان دنیاوں کے کیا حالات ہیں rule of law کے index میں اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مغربی ریاستے جو مسلمان نہیں ہیں ان کے rule of law کے index میں وہ کدھر ہیں ایک rule of law index ہے جس میں top پہ سوزلینڈ ہے 99.9% اور سب سے کام ہے نائجیریا 7% پہ نائجیریا تیل کے زخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے غربت کی انتہائے نائجیریا میں سوزلینڈ میں کوئی resources ہی نہیں ہیں لیکن کیوں کہ وہاں rule of law انصاف ہے وہ سب سے خوشحال ملک ہیں یورپین ویسٹن ملک سب 80 to 90% ہے rule of law میں اور خوشحال ہیں اور مسلمان دنیاں شاید ہی کوئی مسلمان ملک 20% سے اوپر ہے اور پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ تماشے ہو رہے ہیں لوگوں کو پگڑ پگڑ جیلوں میں ڈالنا کوئی fundamental rights کی کوئی کوئی حفاظت بھی کر سکتا طاقتور جو مرضی کر لے پاکستان میں وہ چوری کر کے این ارو لے لیں قبضہ گروپ پھر رہے ہیں پاکستان میں قبضہ گروپ کون ہوتا ہے جو طاقتور قبضور کی زمین پر قبضہ کرتا ہے تو یہاں تو قبضور کی حفاظت کرنے کے لیے معاشرے کے اندر جو ہونا چاہیے تھا پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا عوام کے اور لوگوں کے rights کو وہ ہی نہیں کبھی آپ نے سنا ہے یورپ کے اندر کبھی کوئی قبضہ گروپ ہے کبھی سوچا ہے کہ کسی جو پاکستانی کبھی پوچھے ان سے کبھی کسی کی زمین پر قبضہ ہوا یا گھر پر قبضہ ہوا کبھی آپ نے سنا ہے وہاں کہ ملک کے طاقتور لوگ جو ملک کی resources کو چوری کرتے ہیں جس کو corruption کہتے ہیں corruption ہوتا ہے جو آپ قوم کے پیسے کو چوری کرتے ہیں اور جو چوری ہمارے وہ individual اس کو چوری کہتے ہیں ڈاکہ کہتے ہیں لیکن corruption وہ ہوتی ہے جو قوم کے وسائل کو چوری کرتے ہیں کبھی آپ نے سنا ہے کسی مغربی ملک کے اندر کہ بڑے بڑے چوروں کو اینارو دیا اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور جب چوری کرتا تھا تو اس کو اس کو نہیں پکڑتے تھے کمزوروں کو صرف سزا دیتے تھے تو یہ آج آپ مغرب میں آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ سب سے زیادہ زور ہوتا ہے بڑے چوروں کو پکڑنا سنگاپور جو آج سب سے بڑا successful model سمجھا جاتا ہے ہمارے ساتھ سنگاپور کی پر capita income تھی پچاس پچپن ساٹھ سال پہلے ہمارے اور ان کی per capita تکریبے نہیں کی برابر تھی میرا ڈیٹھ سو دو سو ڈالر ایسی کچھ تھا آج سنگاپور کی per capita ساتھ ہزار ڈالر ہے اور پاکستان کی per capita income مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پتہ نہیں دو سار بھی پہنچی ہے نہیں کیونکہ اب جب روپیہ گرتا تو وہ نیچے آ جاتی ہے per capita اور اب سو روپیہ گر ہے پچھلے پچھلے آٹھ نو مہینے میں سو روپیہ ڈالر میں گر چکا ہے تو سوچیں کہ per capita اور نیچے آگئے ڈالر ٹرمز کے اندر تو سنگاپور کی ساٹھ ہزار ڈالر پر capita ہے تو سنگاپور نے کرپشن کے پر آتے ساتھ ہی ہاتھ ڈالا کیسے کانونس rule of law establish کر کے انہوں نے چھوٹے چوروں کو نہیں پکڑا انہوں نے وہ جو حدیث ہے اس کے پر چل کے انہوں نے سب سے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے وزیروں کو پکڑا اور اس کے بعد نیچے خود ہی ٹلو ٹھیک ہو جاتے اور چھوٹی چوری سے ملتبا نہیں ہوتے جو بڑے بڑے وزیر وزیر اعظم منسٹرز جب آپ کے صاحب اقتدار صاحب حیثیت جب وہ چوری کرتے ہیں تب ملک ختم ہوتا ہے چائنہ نے جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ساڑھے چار سو تقریباً ساڑھے چار سو وزیروں کو انہوں نے سزائیں دی ہیں پچھلے سات سال میں تو کوئی بھی ملک جب تک انصاف قائم نہیں کرتا وہ خوشحالی نہیں آتی جب تک رول آف لاؤ نے یہ ڈیموکریسی نہیں آتی ڈیموکریسی کسی آپ جب رول آف لاؤ کا مطلب ہی ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی ہوتی وہ ہے جو قانون کے سامنے سب کو ایک برابر کر دیتی تو جب آپ کے ملک میں رول آف لاؤ نہ اور ڈیموکریسی نہیں آتی آپ احتماشہ دیکھ لیں پاکستان میں آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے در الیکشنز ہونے ہیں وہ سارے ملکیں کہہ رہے ہیں کہ نیجی نوے دن میں الیکشن نہیں اور بھانے مار رہے ہیں کہ کوئی جی پتہ بھی پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں سوچیں کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے یہ تو ڈیریکٹ یہ بھی آئین کی کانٹروینشن ہے سو ہمارے ملک کے اندر جب تک ہم رول آف لاؤ اسٹیبلش نہیں کرتے جو میں نے چھبیس سال پہلے اپنی تحریک شروع کی تھی انصاف کی تحریک مینز رول آف لاؤ تو یہ تو نمبر وان چیز تھی مدینہ کی ریاست میں خوشحالی بات میں آئی پہلے ادھر اور انصاف آیا دوسری چیز اتری بڑی ہے سوورنٹی دیکھیں ایک لا الہ اللہ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں میرا ملک آزاد ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا ملک غلامی کرے کبھی کسی سوپر پاور کی کبھی کسی کسام نے ہاتھ پھلائے یہ بالکل لا الہ اللہ کی کانٹروینشن ہے ایک سٹیٹ کی سوورنٹی جب وہ سبجوگیٹ کر دیتی اپنی سوورنٹی اچھا اس کو بھی اور ڈیفائن کر دیں کہ جب ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی اس کا کیا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کی فورن پولیسی بنتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کی تحفظ دینے کے لیے ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے فورن پولیسی بناتے ہیں اپنے لوگوں کے جس کو نیشنل انٹریسٹ کہتے ہیں اب ہمارے ملک میں یہ تو بنتا ہے بھی ایسے رہے ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور لوگوں کی فورن پولیسی کے انٹریسٹ کے لیے ہم نے وار ان ٹیرر میں حصہ لے لیا اور اپنے ایسی ہزار لوگ مروا دیئے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا نتیجہ کیا ہوا نہ امریکہ خوش ہوا اپنے لوگوں کی تباہی کر دیئے اور چھوٹی سی ایلیٹ جو اوپر بیٹھی ہوئے اس کا فائدہ ہو گیا باقی عوام میں ایسی ہزار لوگوں یعنی سارا اپنا قبالی علاقہ اس کو اجار کے رکھ دیا پختون خواہ کے صبح کے نتبائی آئی لیکن فائدہ تو تھوڑے سے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو جب ایک فارن پالسی آپ کی بنتی ہے کسی اور کوئی انٹریسٹ کو سیف کرنے کے لیے آپ ازاد نہیں ہوتے اب روس میں مثال دیتا ہوں ہم نے روس سے کیوں اچھے تعلقات کیے کرنے کی کوشش کی ہم نے اس لیے کیے کہ ہمیں روس سے دو چیزیں چاہیئے تھیں ایک ہمیں ان سے گندم چاہیئے ہماری کوشش تھی ان سے سستی گندم لیں کیونکہ پاکستان کو بیس لاکھ ٹن کمیتی جب ہمارا دور تھا گندم کی اب اس سے بھی زیادہ مجھے لگتا گیپ ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارا اس وقت جو بھی سلاب آیا اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری وہ گندم کی پروڈکشن ہوگی وہ کام ہو جائے گی اور پھر ایک دم دنیا میں تیل اوپر چلا گیا اور جب روس اور یوکرین کی یہ لڑائی ہوئی تو اسے اور تیل اور اوپر چلا گیا تو ہم نے میں جب گیا ہم تیہ کر کے آ گئے تھے میں نے صدر پوٹن سے تیہ کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستہ تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستہ تیل دیں یہاں واپس آئے تو یہاں جراب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں کنڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا ہم نے ان کو سمجھا اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا امریکہ کو سٹیٹیجے کہلائے ہیں کوارڈ کا ممبر ہے وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا تو ہم کیوں ہمیں نیوٹر رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا ہے ہمارے آرمی چیف نے آپ یہ سوچے کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 آفسر نے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی کا سیمنار تھا اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو ہم ان سے سستہ تیل لے رہے ہیں اس نے کنڈیم کر دیا اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس سے رتیجہ کیا ہوا ہندوستان کا جو مہنگائی تھی انفلیشن تھی وہ کوئی ساڑھے ساتھ پسند تھی دنیا میں تیل اوپر گیا کیونکہ جیل لڑائی جب ہوتے گی تھوڑا اور اوپر چلا گیا ہندوستان کی انفلیشن ساڑھے سات پسند تھی ساڑھے پانچ پسند پہ آگئی پاکستان کی انفلیشن بارہ پسند تھی ہماری بارہ پسند سے انفلیشن تیس پسند پہ چلی گئی کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے تیل کی قیمت اوپر چلی گئی اب نقصان کس کا ہوا پاکستانی عوام کو میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے طریقہ رہا تھا میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے برانی چاہیے ہم کسی کے لڑائی میں کیوں پڑھیں ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے یہ انڈیپینڈنٹ فورن پالسی ہوتی ہے لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فورن پالسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا پریشر کیونکہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تیل کے لیے ڈالرز آپ کے جا رہے ہیں آپ کے ڈالر ریزرز پر فرق پڑ گیا آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کم ڈالر ریزرز نہیں جو آج ہیں جس کے اثرات اب آپ دیکھ رہے ہیں تو تیسری چیز تیسری چیز ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرنا جس کو فلائی ریاست کہتے ہیں جو علامہ اقبال جب سپیریچر ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے وہ اس کے پیچھے کیا تھا کہ ایک ڈیموکریسی جس میں انسانیت کی قدر ہو جو ہیومین ہو اور یہی یہی آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ سکینڈینیویا چلے جائیں آپ نے اگر وہ جو سوچ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست میں جو فلائی ریاست بنائی تھی آج اگر اپنے اس کی مثال دیکھنی ہے تو سویڈن ڈیموکریسی اور نوروے چلے جائیں بہترین قسم کا انسانیت کا ونظام ہے خوشحال لوگ ہیں میری کنٹینشن یہ ہے کہ جب تک آپ عدل و انصاف معاشرے میں رائج کرتے اور ایک فلائی ریاست انسانیت کا نظام نہیں بناتے اللہ کی برکت نہیں آتی معاشرے پہ اور یہی آپ دیکھیں کہ وہاں خوشحال ہیں آپ کے لوگ ترستے ہیں وہاں جانے کے لئے سکینڈینیویا کبھی پوچھیں جو پاکستانی رہتے ہیں ہواں سکینڈینیویا میں وہ کتنی تعریف کرتے ہیں ان کو سمجھ ہے کہ فلائی ریاست کیا ہوتی ہے اور ہم نے پوری کوشش کی ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہم ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ تھا کہ سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس دس لاکھ روپے کی کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ ساری ریسرچ بتاتی ہے کہ جب بھی جب بھی ایک خاندان جو غربت کے لکیر سے اتر بھی ہے اس کے اوپر اگر ایک بیماری آتی ہے تو وہ بیماری اور بری بیماری تو اس کے لیے وہ کرزیں لے لے کے وہ غربت کے لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں یہ غربت کا بہت بڑا وجہ ہے کہ ایک خاندان میں بیماری آ جاتی ہے تو ہیلتھ کارڈ یہ پوٹیکشن تھی لوگوں کی اس کی تعریف دنیا میں ہوئی لانسٹ میڈیکل جنرل دنیا کا اس نے تعریف کی انہوں نے کہا کہ ہمارے سے امیر تری ملک کے پاس بھی اس طرح کا یورویسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے جو پاکستان میں اور افسوس سے کہنا پڑتا کہ یہ گورنمن نے وہ رول بائی کر دیا اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ صرف یہ نہیں کہ پوٹیکشن تھی ہمارے پچاس فیصد عبادی سفید پوش کے لیے بھی کہ وہ کسی بھی یعنی پرائیویٹ ہاسپنز میں غریب لوگ جا کے اپنے ہارٹ کے اندر سٹینٹس نلوا سکتے تھے پرائیویٹ ہاسپنز میں پہلی دفعہ پاکستان کا غریب آدمی جا کے اپنا علاج ہیلتھ کارٹ کی وجہ سے کروا رہا تھا اور دوسری چیز کہ دیہاتوں کے اندر پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپنل بنانے کے لیے جا رہا تھا کیونکہ ہیلتھ کارٹ کی وجہ سے اب وہ سب کچھ رک گیا ہمارا جو احساس پروگرام تھا وہ دنیا نے کنالج کیا سٹینفرڈ یونیورسٹی نے اپنی ریپورٹ کی احساس پہ اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے اندر ہیلتھ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے اوپر یہ جو پیسہ خارج کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے فلائی ریاست کی طرف پاکستان جا رہا ہے تو جو بھی ملکوں کے اندر ظلم ہوتا ہے جو قدر نہیں کرتے اپنے کمزور طبقے کے جدر غریب اور امیر میں فاصلیں بڑھتے جاتے ہیں جدر غریب کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا ایک باشرہ میری یہ ایمان ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی برکت نہیں آتی ہمیں یہ کہا جاتے کہ جی پہلا پیسہ آئے گا پہلے قوم کے اندر پیسہ آئے گا اور پھر ہم اس قوم کے اندر فلائی ریاست لے کے آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل غلط ہے پہلے آپ فلائی ریاست لیتے ہیں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں پھر قوم میں خوشحالی آتی ہے جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا شروع میں تو بڑے مشکل حلات ہے مسلمانوں کے لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی فلائی ریاست اور انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا اس کے بعد خوشحالی آئی اور یہی موڈل پاکستان کو فالو کرنا ہے کیونکہ اب تک ہم انتظاری کرتے رہتے ہیں کہ جی پہلے پیسے آئیں گے اور پھر فلائی ریاست بنے گی جو نہ پیسے آتے ہیں اور نہ فلائی ریاست بنی ابھی تک لیکن اس سے بھی پہلے عدل و انصاف سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے لیے یہ جو میری ساری حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس کی بنیاد ہی ہے کہ پاکستان میں ہمیں سب کو مل کے ایک انصاف کے نظام رول آف لوگ کے لیے لڑنا چاہیے کہ جب تک سب طاقتور طبقے قانون کے نیچے نہیں آتے جب تک قانون طاقتور کو انصاف کے کٹیرے میں نہیں کھڑا کر طاقتور مجھوموں کو جب تک ان کو این ارو دیتا جائے گا پاکستان چھوڑے کسی بھی دنیا کے مرک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جدر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار کرتا ہوں ابرار آپ کا بھی اور باور آپ کا بھی کہ آپ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پاکستان کی انٹیلیکچول ایلیٹ سے بات چیت کرنے کا بہت بہت شکریہ